بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب قریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست یہ بڑے کیک اور یہ جو ہے میں نے اپنی بیٹی کی سارگیرہ کے لیے بنایا تھا اس کو جو ہے ڈال کیک چاہیے تھا اپنے بڑے پہ تو میں نے سوچا یہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ کتنی آسانی سے ہم ڈال کیک گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیے گائز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں جو سامان چاہیے ہم وہ نوٹ کر لیتے ہیں میں نے جو ہے سب سے پہلے دو کپ کریم لی ہے اور یہ بہت تھنڈی کریم ہے اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے گائز تقریباً 3 سے 4 منٹ لگیں گے اس کو بیٹ ہونے میں اور یہ بہت زبردست بیٹ ہو جائے گی اور اپنے جو مقدار سے یہ ڈبل ہو جائے گی گائز کریم کو جو ہے اچھے سے آپ لوگ تھنڈا کر کے بیٹ کریں گے تو بہت زبردست بیٹ ہوتی ہے اور جلدی بھی ہو جاتی ہے یہ دیکھئے ہماری کریم جو ہے تھوڑی تھک ہونے شروع ہو گئی ہے تو تقریباً یہ 3 منٹ میں اچھے سے بیٹ ہو جائے گی یہ دیکھئے گائز 3 منٹ ہو گئے ہیں اس کو بیٹ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کریم کو کتنی تھک ہو چکی ہے اور اب میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون جو ہے پاورڈر شگر ایٹ کری ہے اور پاورڈر شگر ویسے تو یہ میٹھی کریم ہے لیکن میں نے اس لئے پاورڈر شگر ایٹ کری ہے تاکہ کریم جو ہے بہت اچھی ہماری بیٹ ہو اور جب ہم اس کو جو کیک پہ لگائیں تو یہ بہت اچھے سے لگ جائے اور ٹھہری رہے پاورڈر شگر سے تھوڑی جو ہے یہ زیادہ تھک ہو جاتی ہے اور بہت زبردست بنتی ہے اس سے کریم اچھا جو میں نے یہ کریم لی ہے وہ ویپ این ویپ کی کریم ہے یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے اس میں کوئی فلیور اور پاورڈر شگر وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ جو ہے اس میں سب چیز شامل ہوتی ہے یہ دیکھی گائز ہماری کریم دیکھیں کتنی زبردست بیٹ ہو چکی ہے اور کتنی زیادہ ہو گئی ہے یہ ڈبل سائز میں ہو گئی ہے اپنی اب میں نے جہے اس میں سے تھوڑی سی کریم نکال لی تھی پائپ این بیگ میں بھڑ لی ہے اور اس میں میں نے ریڈ فوڈ کلر ایٹ کر دیا ہے کیونکہ میری بیٹی کو جو ہے پنگ کلر کا کیک چاہیے تھا تو یہ دیکھئے میں نے پائپ این بیگ میں بھی رکھ لی ہے اور اس کو فریج میں رکھ دوں گی میں اور اب ہم جو ہے فوڈ کلر کو بھی اچھے سے ملا لیں گے اس میں بیٹر کی ہی مدد سے یہ دیکھئے گائز میں کس طرح سے جو ہے اس کو اچھے سے ملا رہی ہوں اور اگر آپ لوگ چاہے تو کسی بھی کلر کا بنا سکتے ہیں اس کو لیکن میری بیٹی کی فرمائش تھی تو اس کی سالگیرہ تھی تو میں نے اس کی فرمائش کے ہی مطابق کلر جو ہے بنایا ہے کیک کا یہ دیکھئے ہمارا کلر بھی بہت اچھے سے بیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست لک لگ رہا ہے کلر تو واقعی بہت زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھئے گائز میں نے جو ہے دو الگ الگ جو ہے سائز کے کیک بیک کر کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ ایگلیس کیک ہے ان کو بیچ میں سے میں نے اس طرح کٹ کر لیا ہے اور اوپر سے بھی ان کا جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا تھا وہ نکال دیا ہے یہ دیکھئے آپ ہمارا ایگلیس کیک بھی کتنا زبردست بنا ہے تو گائز اب میں جو ہے سب سے پہلے ایک پلیئر ٹے لوں گی اس پہ جو ہے بڑا والا سائز کا جو ہم نے کیک بنایا ہے اس کو رکھیں گے اور میں نے اس میں شگر وارٹر بنایا ہوا ہے بوتل میں ڈال لیا تھا اور اس میں ڈھککن میں سراغ کر لیا ہے تاکہ بہت آسانی سے ہم اس کے اوپر لگا سکیں گائز یہ جو ہے میں نے ٹو ٹیبلی سپون کے قریب شگر لی تھی اس کو ہاف کپ پانی میں جو ہے ڈیزولف کر لیا ہے اور بس اس کو دونوں چیزوں کو ہم اس طرح سے بوتل میں بند لیں گے اور بہت آسانی سے ہم بوتل کے ذریعے اس پہ لگا سکتے ہیں یہ جو بوتل ہے میرے پاس رکھے ہوئی تھی بچوں کے گرائے وارٹر کی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں گائز ہم دوسرے پیس پر بھی اسی طرح جو ہے شگر وارٹر لگا لیں گے تاکہ یہ بھی نرم ہو جائے اور جو ہے یہ ایگلیس کیک بنے میری جو ہے چینل پر ریسپی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو سے تین بار آپ کو جو ہے ایگلیس کیک بنانا سکایا ہے چوکلٹ کیک بھی میں نے بنانا سکایا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے دونوں پیسوں پر اچھے سے شگر وارٹر لگا دیا ہے اب ہم جو ہے اس پیس پر اچھے سے کریم لگائیں گے گائز یہ دیکھیں میں جو ہے اس کو سپیچولا کی مدد سے کریم کو لگا رہی ہوں اگر آپ لوگ چاہے تو پائپ انڈ بینگ میں بھر کر بھی اس کو لگا سکتے ہیں اچھا مجھے جو ہے کیک ٹین جو ہے نہیں ملا تھا ڈال والا اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ اسے ہی بنا سکتے ہیں لیکن جن کے پاس نہیں ہے تو وہ میری اس ٹرک سے بنا سکتے ہیں کیک بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ جو ہے ڈال والا کیک بن گیا تھا میں نے جو ہے ایک چھوٹا کیک بیک کیا تھا اور ایک بڑا یہ دیکھیں گائز اس طرح کے کارٹ سے بھی آپ اس کو جو ہے لیویل کر سکتے ہیں میں جو ہے اسی طرح اس کو لیویل کرتی ہوں کارٹ سے بہت آسانی سے جو ہے اس سے سپیٹ ہو جاتی ہے کریم اور یہ دیکھیں گائز ہم اس طرح سے جو ہے کریم کو لگا دیں گے اچھے سے گائز جب تک ہم اس پر کریم لگا رہے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو برواق دیکھنے کو ملیں اور گائز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ویڈیو میری ریسپی کیسی لگتی ہے تاکہ میری بھی حوصل آفزائی ہو اور میں آپ کے لئے بہت اچھی سی ریسپی لے کے آسکوں یہ دیکھئے میں نے دوسرا پیس بھی اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور اب میں اس پیس کے اوپری سائٹ پہ بھی تھوڑا سا شگر وارٹر لگا دوں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے نرم اور مزیدار بنے گائز آپ لوگ جو ہے اس کیک کو ضرور بنائیے گا اور گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لئے آپ بنائیں گے تو وہ بہت خوش ہو جائے گا میری بیٹی بھی بہت خوش ہو گئی تھی میں لاسٹ میں آپ کو اس کی بڑے کی پچھر وغیرہ بھی دکھاؤں گی یہ دیکھئے گائز میں اس کے اوپر بھی اچھے سے کریم کو لگا رہی ہوں اور آپ لوگ بھی اس طرح سے کریم سے اس کو پورا کور کر دیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں نے پورا اس کو کور کر دیا ہے اور اب ہم اسی طرح دوسرے چھوٹے والے جو کیک ہے اس کو بھی اسی طرح سے شگر وارٹر لگائیں گے سب سے پہلے یہ دیکھئے اور اس کے بعد ہم اس پہ کریم لگائیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے بلکل ڈھک دیں گے کریم سے کور کر دیں گے اچھی طرح یہ دیکھیں گائز میں اس پہ بھی کریم لگا رہی ہوں بہت ہی آسان ہے یہ کیک بنانا میں نے سوچا تھا یہ اتنی آسانی سے بنے گا نہیں لیکن میں نے فرسٹ ٹائم یہ کیک بنایا ہے اور آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا یہ فرسٹ ٹائم میں ہی بہت پیارا اور بہت اچھا بنا تھا گائز اگر آپ لوگ کوئی اس سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں سیل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ یہ کیک بہت آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں گائز میں نے جو ہے کیک کے دوسرا پیس بھی اس کے اپر رکھ دیا ہے اور اس کے اپر بھی ہم شگر وارٹر اچھے سے لگا دیں گے تاکہ یہ بھی بہت اچھا نرم ہو جائے اور اب ہم اس کو بھی کریم سے اسی طرح ڈھک دیں گے جیسے ہم نے پہلے والے کو کور کیا تھا اسی طرح ہم اس کو بھی پورا کور کر دیں گے اور جو بڑا والا ہم نے کیک رکھا ہے فریج میں اس کے اپر ہم اس والے کیک کو رکھ دیں گے یہ دیکھیں اسی طرح آپ لوگ بھی کریے گا یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اپر اس کو رکھ دیا ہے اور سیٹ کر دیا ہے اور گائز میں نے جو ہے ڈال کو سیٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی ویڈیو کٹ کر دیے کیونکہ وہ تھوڑی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو بس آپ چھوٹا سائے کھول کریے گا اس میں ڈول کو فسا دیے گا اور گائز یہ جو ڈول ہے یہ ہاف ڈول ہے پوری نہیں ہے تو بس اوپر کا ہی حصے کو آپ ذرا سے چھوڑی سے اس کو کٹ کر کے آپ اس کو جو ہے اندر فسا دیں گی تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھئے اب ہم جو ہے اس پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے جو ہم نے پائپنڈ بیگ میں وائٹ رنگ کی کریم کو رکھی تھی اسی سے ہم اس پہ ڈیزائن بنائیں گے اس کا ڈریس بھی ہم اسی سے تیار کریں گے گائز میں نے اسی وجہ سے کٹ کیا تھا کہ اس کا جو ہے آپ کو پتا ہے ڈریس نہیں تھا اوپر تو وہ اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں نے اس وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو کٹ کر دیے یہ دیکھی گائز میں نے چھوٹے چھوٹے سے پھول بنا دیا ہے اس کے اوپر اور اب میں نے اس پہ سپرنکل تھوڑی سے سپریٹ کر دیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ کیک اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی زبردست یہ بنا تھا اور کوئی بھی اس میں اتنی محنت نہیں لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں یہ اتنا زبردست کیک تیار ہو گیا ہے اگر آپ لوگ لینے جائیں گے یہ تقریباً دو سے ڈھائی ہزار روپے کا یہ کیک ملے گا گائز تقریباً یہ تین پاؤنڈ کا کیک بنا تھا گھر میں ایگلیس کیک تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک کتنی زبردست لگ رہی ہے گائز یہ دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ہی زبردست تھا آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو گائز اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بروقت دیکھنے کو ملیے یہ دیکھئے تو گائز میں آپ کو جو ہے لاسٹ میں اپنی بیٹی کی بڑے کی تصویریں بھی دکھاؤں گی آپ لوگ اس کو ضرور دیکھئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پیر ایک زبردست سیرے سپی لے کے آؤں گی آپ کے لیے اللہ حافظ